تحریک انصاف جو دوسروں کا مزاق اڑایا کرتی تھی آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں نے ساری اس کی ہسٹری دکھائی ہے آج خود ہی اسی پوزیشن میں آگئے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیبلز آر آلویز راؤن سر تو آپ لوگ بھی تو یہی نہیں کریں گے یا آپ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کرم صورتحال یہ ہے کہ یہ مقافات عمل ہے اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے فیرونوں اور نمرودوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اصل اقتدار اعلیٰ کی مالک تو اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے وقتی طور پر دنیا میں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ انسان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کبھی ووٹ چرا کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں کبھی ووٹ لے کر آ جاتے ہیں لیکن جس جس نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے وہ اپنا جو ایکسپوز بھی اسی دنیا میں ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کئی دفعہ بھگتنا بھی اسی دنیا میں پڑھ جاتا ہے آپ شہباز کل کو ایکٹنگ کرتا ہو تو نہیں کہیں گے نہیں میں تو بالکل مطلب میڈیا کے اوپر اس چیز کے ہماری تربیت ہی ایسی نہیں نہ ہماری پارٹی کی طرف سے نہ ہمارے والدین کی طرف سے اور ہماری تربیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑایا جائے لوگوں کی مشکل کا مذاق اڑایا جائے یقین کریں میں آپ کو اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی جو مخالف ہے اس کو کوئی ایسی تکلیف ہو جس کا کہ اس نے جرم نہ کیا ہو لیکن دیکھیں شہباز گل صاحب نے تو جو کچھ کیا ہے جس طرح سے ان کی زبان ہے ہمیں تو زیب نہیں دیتا کہ وہ زبان جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو ہم ڈسکس بھی کریں خیر اس پر بیعث کرنا چھوڑ دے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے تین چار سال میں جس طرح سے خاص طور پر یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ لوگ کلسوم نواز صاحبہ کے بارے میں جب وہ زندگی اور موت کی کشم کشم تھی تو کس قسم کی یہ باتیں کیا کرتے تھے کس قسم کی ان کے گفتگو ہوا کرتی تھی اور میں آج اس جذبے کو یقین کرے یہ نہیں کہ میرا اس پلیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے میں میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سالیوٹ پیش کرتا ہوں باتیں کرنی آسان ہیں انگلینڈ سے دیکھیں نا دو دن کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بھیلے جا رہے کہ کسی طرح سے شباہد گیل پولیس کے سٹیڈی میں ریمانٹ پہنا جائے کسی طرح سے یہ نہ ہو وہ نہ ہو اور ایک طرح وہ نواز شریف تھا جو اپنی بیوی کو بستر مرگ کے اوپر چھوڑ کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر صرف مقصران دو واقعات کہ وہ آئے اور اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کیا اگرچہ وہ جھوٹے مقدمات تھے اگرچہ وہ سارا تماشا دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جب دوبارہ گرفتار کیا گیا اور میری اس بات کی آپ بھی تائید کریں گے اور منصور علی خان بھی کرے گا کہ اس کی چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ وہ اپنے والد صاحب سے نواز شریف صاحب سے مریم صاحبہ ملاقات کرنے گئے چھوٹی بچے تو سب کے بچوں سے تو کسی کی مخالفت نہیں ہوتی یقین کریں کہ صرف ماں کو ٹیز کرنے کے لیے ماں کو صدمہ پہنچانے کے لیے ایک ماں کی ذات کو اس کے اور اس کے نانا کے سامنے اس کی ماں کو گرفتار کیا تو یہ چیزیں ہم برداشت کر کے ہیں باقی لیڈرشپ اور ہم جیسے لوگ تو کوئی جلو میں گئے کچھ لوگوں نے مقدمات کو فیض کیا وہ ایک طرف ہے لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ شہباز گل کا نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ عمران خان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں پٹی آئی کا نہیں ہے یہ وہ بغض ہے جو امریکہ میں بھی کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا کہ نواز شریف میں تمہارے ایسی باندھ کروا دوں گا اور مطلب ہے کہ یہ للکار للکار کے کہتے ہیں تنیازی صاحب کہ میں فلان کو جیل میں بھیجوں گا میں فلان کو اور اور واقعی ان کے کہنے پر لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جاتا تھا آپ نے اچھی بات کی کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ مخالف کو بھی تکلیف پہنچے یہ آپ نے اچھی بات کی منصور اسلام علیکم شہباز گل صاحب کا جو جسپانی ریمان تھا وہ اٹھالیس گھنٹوں کے لیے تھا اب ان کی طبیعت بھی ناساز ہے جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے مزید کچھ ان کے ٹیسٹ ہیں ایکس وغیرہ ہونے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسلام آباد کے پولس کے لیے مزید ریمان لینا مشکل نہیں ہو جائے گا وہ اٹھالیس گھنٹے تو آسپٹل میں گزر جائیں گے سارے بہت شکریہ کرن دیکھئے میرا خیال میں یہاں پہ جو ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور جو تھوڑا سا ابھی جو میں آپ کے مہمان ہیں میں ان کی گفتگو سن رہا تھا یہاں پہ ڈیبیٹ یا ڈسکشن یہ میرا خیال میں نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور ہمارے دور میں بھی اس کو اس طرح گرفتار کیا گیا اس کے بارے میں وہ کومنٹس ہوتے تھے اس کے بارے میں شہبازگل صاحب یہ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب نے یہ کہا وہ ہے میرے خیال میں میں خود ان تمام چیزوں کا میں خود وقتم رہا ہوں شہبازگل صاحب نے میرے بارے میں بھی بڑی ہی نازیبہ قسم کی زبان استعمال کی لیکن ایڈ دینڈ آف دی میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب چونکہ میرے ساتھ ہوا وہ ہے تو جناب اس لئے بدلے کے طور پر یہ سب کچھ ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ کیا رول آف لاؤ قانون کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا شہبازگل صاحب کے حوالے سے اور میں یہ دونوں سائٹس کے بارے میں کہوں گا میں حکومت کی بارے میں بھی بات کروں گا اور پاکستان طریقے انصاف کے بارے میں بھی اگر آپ حکومت کو اٹھا کے دیکھیں تو جس طریقے سے جو پھرتیاں دکھائی گئی ہیں جس طرح مثال کے طور پر شہبازگل صاحب کے لئے جناب جسمانی ریمانڈ مل گیا ہے ایک دفعہ مل گیا دوسرے جج سے ریجیکٹ وہاں سے دوبارہ جب اپلائی کیا ریجیکٹ ہوا ایک اور جج کے پاس گئے وہاں سے ریجیکٹ ہوا اس کو اسلامبال ہائی کورٹ لے کر گئے اسلامبال ہائی کورٹ نے دوبارہ سیکشن جج کے پاس بھیجا سو اٹ لکس کہ یہ پوری طرح شہبازگل کو کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے ہم نے ہم نے اس کو ہر صورت سزا دینی ہے حکومت کر رہی ہے ظاہری بات ہے ان کو خود بھی زخم لگے میں پرانے زخم ہے جس کا وہ بدلہ لے رہی ہیں لیکن دوسری جگہ پہ عمران خان صاحب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھئے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پوری پوری پنجاب کی جو ایڈمسٹریشن ہے اس کو شہبازگل صاحب کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نئی جی ہم نے کل رات کو جو ڈراما ہم نے دیکھا کہ نئی جی ہم نے ہینڈ آور ہی نہیں کرنا ہم نے دینا ہی نہیں ہے شہبازگل کو کتنی دیر تک اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ جیل میں پہنچی بھی تھی اور ان نے کہا نہیں جی ہم نے شہبازگل کو نہیں دینا آپ کس طرح کر سکتے ہیں سب کچھ آپ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نہیں ہینڈ آور کریں گے کیونکہ ایک رول آف لاؤ ہے ایک قانون ہے آپ صرف ایک شخص کی خاطر پوری کی پوری ایڈمسٹریشن کو اس طرح جیم نہیں کر سکتے اور الٹیمیٹلی پھر جب رینجز وہاں پہ پہ پہنچتی ہیں تو شہبازگل کو آپ ہینڈ آور کر دیتے ہیں اور ابھی تک عمران خان صاحب کے دل میں جتنا تو کوئی درد ہے شہبازگل کے لیے وہ ابھی تک ایک دفعہ ملنے تک نہیں گئے ان سے ابھی تک کوٹ روم میں نہیں گئے شہبازگل سے ملنے کے لیے سو یہ دونوں سائٹ کی جانب سے مطبع یہ افسوس کی بات ہے کہ بدلوں کی بات ایک جگہ بدلے کی بات ہو رہی ہے دوسری جگہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اور وہ بار بار اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ جناب انصاف میں ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہوں کہ ایسا ملک چاہتا ہوں جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے لیے برابر کا قانون ہو کیا طاقتور اور کمزور کے لیے برابر کا قانون ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نہ ان کے دور میں نہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا اور نہ آج ہو رہا ہے یہ لوگ بھی بیٹھ کے نون لیگ والے بھی جو ہے وہ اپنا بدلہ نکال رہے ہیں ان کی بھی یہ ساری چیزیں نوٹ ہوں گی ایسی بات نہیں ہے کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ سکٹ کر جائے گی اچھا انصور ایک بات ابھی میں سوچ رہی تھی عمران خان صاحب جی عمران خان صاحب ابھی جس کانفرنس میں موجود تھے وہاں پر گفتگو وہ کر رہے تھے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہما وقت تیار رہتی ہے اور خان صاحب سے بارہ یہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ یہ کلا کریں یہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ نہ کریں لیکن آج پھر خان صاحب نے اپنے کانفرنس پر یہ بات کر دی ہے کہ جی جو نیوٹرلز ہوتے ہیں یا جن کے پاس پاور ہوتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پاور اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو تو اپنی ذمہ داری ادا کریں اپنے فیصلے پر دوبارہ نظری سانی کریں ورنہ عوام آپ کو بلیم کرتی رہے گی یہ خان صاحب نے ایک بار پھر وہی اسی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کیے ذرا میں چاہ رہی ہوں اگر ہمارے پاس آگئی یہ چیزیں تو ہم سنوا دیں پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئے سائے نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے یہ جی فرانے انہوں نے اتنی چوری کی اور جب میں پھر پرائیم منسٹر بنا تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے مچور ہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں تو بعد میں پتہ جلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا گالیاں ہمیں پڑھ رہی ہیں لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لئے بری چیز نہیں ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کیو اسے کہتے ہیں اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو کہو کہ یہ عمران خان نے کہا ان کے خلاف ٹویٹ کروا